منشی پریم چند اور ناول گودان پر تیس سوالات اور کرداروں کی پہچان پریم چند کے متعلق چند اہم باتیں پہلا پوائنٹ پریم چند کا اصل نام دھنپت رائے تھا یہ نام والی صاحب نے رکھا تھا دوسرا پوائنٹ پریم چند کو ان کے چچا نواب رائے نام سے پکارتے تھے ابتدا میں پریم چند قلمی نام کے طور پر نواب رائے ہی استعمال کرتے تھے تیسرا پوائنٹ ایڈیٹر دیا نرائن نگم کے مشورے سے قلمی نام پریم چند رکھا چوتھا پوائنٹ پریم چند کے والد کا نام اجائب لال جو کے ڈاک کھانے میں کلرک تھے پانچوہ پوائنٹ پریم چند کی پیدائش اٹھارہ سو اسی بنارس میں لمحی نامی گاؤں میں ہوئی چھٹوہ پوائنٹ پریم چند نے ابتدا میں اردو فارسی کی تعلیم مولوی صاحب کے پاس سے حاصل کی ساتوہ پوائنٹ پریم چند نے اپنی عدبی زندگی کا آگاز ایک ناویلٹ ایک مامو کا رومان لکھ کر انیس سو ایک میں کیا آٹھوہ پوائنٹ پریم چند کی شادی پندرہ سال کی عمر میں اٹھارہ سو چھاسی میں ایک زمیندار گھرانے کی لڑکی کے ساتھ کر دی گئی دسوہ پوائنٹ پریم چند کی دوسری شادی زلہ فتح پر کی شیورانی دیوی جس کی عمر تیرہ سال تھی سے کر دی گئی گیاروہ پوائنٹ پریم چند نے انگریزی تاریخ اور فارسی کے مضامین میں بی اے کا امتحان الہباد یونیورسٹی سے سیکنڈ ڈیویزن سے انتالیس سال کی عمر میں پاس کیا باروہ پوائنٹ پریم چند نے انیس سو تیس میں سرسوتی پریس سے رسالہ ہنس جاری کیا تہروہ پوائنٹ پریم چند کا پہلا ناویل اسرار المعابد بنارس کے ایک ہفتے وار آواز خلق میں انیس سو تین میں شائع ہوا چہروہ پوائنٹ پریم چند نے انجمن ترقی پسند مسنفین کی پہلی کانفرنس کی صدارت لکنوں میں انیس سو چھتیس میں کی تھی پندروہ پوائنٹ پریم چند کا ناویل گوڈان انیس سو پیتیس میں مکمل ہوا سولوہ پوائنٹ ناویل گوڈان سرسوتی پریس سے انیس سو چھتیس اسوی میں شائع کیا ستروہ پوائنٹ پریم چند کے ناویل گوڈان میں اس وقت کے سماج اور کسانوں مزدوروں اور سرمایہ داروں کی کشمکش کو موضوع بحث بنایا ہے اٹھاروہ پوائنٹ ناویل گوڈان پانسو چھانوے صفحات اور چھتیس ابواب پر مشتمل ہے انیس سو پوائنٹ اردو ہندی کے بیشتر ناقدین نے گوڈان کو نہ صرف پریم چند کا بلکہ اردو ہندی کا بہترین ناویل قرار دیا ہے بیسوہ پوائنٹ پریم چند کا انتقال انیس سو چھتیس میں بنارس میں ہوا منشی پریم چند اور ناویل گوڈان پر تیس سوالات پہلا سوال پریم چند کا ناویل گوڈان کب شائع ہوا 1933 عیسوی میں 1934 عیسوی میں 1935 عیسوی میں یا پھر 1936 عیسوی میں تو اس کا صحیح جواب ہے 1936 عیسوی میں دوسرا سوال ناویل گودان کتنے ابواب پر مشتمل ہے 35 36 37 یا پھر 38 تو اس کا صحیح جواب ہے 36 تیسرا سوال رائے صاحب کا پورا نام کیا ہے پرتاب سنگھ ردرپال سنگھ اگر پال سنگھ یا پھر دگویجے سنگھ تو اس کا صحیح جواب ہے اگر پال سنگھ چہتہ سوال مطھرہ اور سلیا کس ناویل کے کردار ہیں ایک چادر میلی سی لندن کی ایک رات آگ کردریہ یا پھر گودان تو اس کا صحیح جواب ہے گودان پاچوہ سوال گودان کا کون سا کردار لو لگنے سے مر جاتا ہے پروپیسر مہتا گوبر دھنیا یا پھر ہوری تو اس کا صحیح جواب ہے ہوری چھتہ سوال زیل میں ایک دعویٰ اور ایک دلیل دی گئی ہے دعویٰ گودان پریم چند کا شہکار ناویل ہے دلیل کیونکہ یہ پریم چند کا آخری ناویل ہے تو دعویٰ غلط ہے اور دلیل صحیح یا پھر دعویٰ صحیح ہے دلیل غلط ہے یا دعویٰ صحیح دلیل بھی صحیح یا پھر دعویٰ غلط اور دلیل بھی غلط تو اس کا صحیح جواب ہے دعویٰ صحیح ہے دلیل غلط ہے ساتھوہ سوال پریم چند ابتدا میں کس نام سے لکھتے تھے دھنپترائے نوابرائے مہنرائے یا منگلرائے تو اس کا صحیح جواب ہے نوابرائے آٹھوہ سوال ناویل گودان میں گائیں کو زہر دے کر کون مارتا ہے بھولا ہیرہ منگروشہ یا پھر چودری تو اس کا صحیح جواب ہے ہیرہ نوا سوال ان میں سے ہوری کا بھائی کون ہے سوبھا منگل کامتا یا پھر رامو تو اس کا صحیح جواب ہے سوبھا دسوا سوال ناویل گودان میں رام لیلہ ناٹک میں رادہ جنک کا مالک کون بنتا ہے نوکھے رام ہوری گوبر یا پھر سوبھا تو اس کا صحیح جواب ہے ہوری گیاروہ سوال ناویل گودان میں ہوری بھولا سے کتنے روپے میں گائیں خریدتا ہے ستر روپے میں اسی روپے میں نبے روپے میں یا پھر سو روپے میں تو اس کا صحیح جواب ہے اسی روپے میں باروہ سوال ناویل گودان میں گوبر کس سے آشنائی کر بیٹھتا ہے سلیا دولاری جھنیا یا پھر پنیا تو اس کا صحیح جواب ہے جھنیا تہروہ سوال ناول گودان میں گوبر گاؤں سے بھاگ کر کس شہر میں رہتا ہے لکھنو بنارس حیدر آباد یا پھر احمد آباد تو اس کا صحیح جواب ہے لکھنو چہدوہ سوال ان میں سے مزدوروں کا لیڈر کون ہے پروفیسر مہتا مشٹر خنہ مرزا خرشید یا پھر اگرپال سنگ تو اس کا صحیح جواب ہے مرزا خرشید پندروہ سوال ناول گودان میں اس گیت کو کس نے گایا دھنیا، ہوری، گوبر یا پھر سونا تو اس کا صحیح جواب ہے ہوری سولوہ سوال ناول گودان میں گوبر سب سے پہلے کس کے پاس نوکری کرتا ہے مرزا خرشید، پروفیسر مہتا، ڈاکٹر مالتی یا پھر مسٹر ٹنکھا تو اس کا صحیح جواب ہے مرزا خرشید ستروہ سوال ناول گودان میں ردرپال سنگ کس کا بیٹا ہے؟ سورج پرتاب سنگ، اگر پال سنگ، دگویجے سنگ، یا پھر مسٹر خنہ کا تو اس کا صحیح جواب ہے اگر پال سنگ ہے اٹھاروہ سوال ان میں سے بجلی نامی روز نامائے کے ایڈیٹر کون ہیں؟ رائے صاحب، پنڈت اونکارنات، مسٹر مہتا، یا پھر مسٹر خنہ تو اس کا صحیح جواب ہے پنڈت اونکارنات انیسوہ سوال ناول گودان میں گوبر کے دوسرے بیٹے کا کیا نام ہے؟ چننو، رامو، منگل، یا پھر منو تو اس کا صحیح جواب ہے منگل بیسوہ سوال ناول گودان میں افغانی کا روپ کون اختیار کرتا ہے؟ مرزا خرشید، مسٹر خنہ، ہوری، یا مسٹر مہتا تو اس کا صحیح جواب ہے مسٹر مہتا اکیسوہ سوال ناول گودان میں شکر مل فیکٹری کس نے قائم کی؟ رائے صاحب، مرزا صاحب، مسٹر ٹنکھا، یا پھر مسٹر خنہ تو اس کا صحیح جواب ہے مسٹر خنہ بیسوہ سوال ناول گودان میں مسٹر مالتی کس سے محبت کرتی ہے؟ مسٹر خنہ، مسٹر مہتا، رائے صاحب، یا پھر مرزا خرشید تو اس کا صحیح جواب ہے مسٹر مہتا تئیسوہ سوال ناول گودان میں مسٹر خنہ کا پورا نام کیا ہے؟ نوکھے رام، سوریا پرکاش، سریندر پرکاش، یا پھر چندر پرکاش تو اس کا صحیح جواب ہے چندر پرکاش چوبیسوہ سوال ناول گودان میں سونا کی کس سے شادی ہوتی ہے؟ ماتادین، کامتا، مثورا، یا پھر رام سیوت تو اس کا صحیح جواب ہے مثورا پچیسوہ سوال ناول گودان میں بھولا کی دوسری بیوی کا کیا نام ہے؟ دولاری، سلیا، پنی، یا پھر نوھری تو اس کا صحیح جواب ہے نوھری چوبیسوہ سوال ناول گودان میں رائے صاحب کی بیٹی کا کیا نام ہے؟ سروج، وردہ، مناکشی، یا پھر مالتی تو اس کا صحیح جواب ہے مناکشی چوبیسوہ سوال ناول گودان میں سروج کس سے شادی کرتی ہے؟ مشٹر مہتا، مشٹر کھننا، ردرپال، یا پھر اگرپال سے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ردرپال سے اٹھائیسوہ سوال ناول گودان میں سلیا کے باپ کا کیا نام ہے؟ ہرکھو، نوکھے رام، ماتادین، یا پھر بھولا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ہرکھو انتیسوہ سوال ناول گودان میں مناکشی کا منگتر کون ہے؟ اونکارنات، دگوجے سنگ، بھوانی، یا پھر شیام بھیہاری؟ تو اس کا صحیح جواب ہے دگوجے سنگ تیسوہ سوال پریم چند نے بڑی سچی اور بے رحم حقیقت نگاری سے کام لیا ہے اور ناول کو ہوری کی موت پر اس طرح ختم کیا کہ ایک سنناٹا چھا جاتا ہے؟ یہ قول کس کا ہے؟ سردار علی جعفری، آل احمد سرور، شمش الرحمان، یا پھر نیات فتح پری؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سردار علی جعفری کرداروں کی پہچان پہلا کردار، ہوری اس ناول کا ہیرو ہے جو ایک شریف کسان ہے پوری زندگی قرض میں ڈوبا رہتا ہے اور گائے لینے کا خواہ ہوتا ہے کئی دن بھوکے بھی گزر جاتے تھے، آخر میں اس کی موت لو لگنے سے ہو جاتی ہے دوسرا کردار، دھنیا، ہوری کی بیوی ہے جو دنیاوی معاملات میں اتنی ہوشیار نہ تھی اس کا خیال تھا کہ ہم نے زمیندار کے کھیج جوتے ہیں تو وہ اپنا لگان ہی تو لے گا اس کی خوشامت کیوں کرے، اس کے تلوے کیوں چاٹے، وہ ناانصافی دیکھ نہیں سکتی تھی تیسرا کردار، سونا، ہوری کی بیٹی ہے اور اس کے شادی مطرہ سے ہوتی ہے چوہتا کردار، روپا، یہ ہوری کی چھوٹی بیٹی ہے اور اس کی شادی رام سیوک نام کے آدمی سے جس کی عمر چالیس سے زیادہ تھی سے ہوتی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہوری کے بزرگوں کی زمین بھی ہاں سے نکلی جا رہی تھی اس وجہ سے اس سے شادی کرا دی یا ایک طریقے سے بیچ دی گئی پانچوہ کردار، گوبر، ہوری کا بیٹا جو بھولا کی بیوہ بیٹی جھنیا سے آشنائی کر بیٹھتا ہے اور اسے اپنے گھر میں لاکر خود شہر بھاگ جاتا ہے چھٹا کردار، ہیرہ، ہوری کا بھائی ہے اور ہوری کے گھر میں گائیں دیکھ کر جلن سے گائیں کو زہر دے کر مار دیتا ہے اور شہر بھاگ جاتا ہے ساتوہ کردار، صوبہ، یہ بھی ہوری کا بھائی ہے آٹھوہ کردار، پنڈیت داتا دین، یہ ایک برہمن ہے اور یہ بھی سودھ پر روپے دیتے تھے اس کے علاوہ گاؤں میں جو غلط کرتے تھے اسے ڈنڈ سناتے تھے نوہ کردار، ماتا دین، داتا دین کا بیٹا جو ایک چمارن کو گھر لے آیا تھا اور اس سے ایک بچہ بھی ہوا اس کا نام رامو تھا اور لو لگنے سے مر جاتا ہے دسوہ کردار، سلیا جو ایک چمارن ہے اور ماتا دین کے گھر رہتی ہے گیاروہ کردار، بھولا، ہوری اس سے اسی روپے میں گائیں خریدتا ہے باروہ کردار، جنگی، بھولا کا بیٹا جو اپنی بیوی کے ساتھ لخنوں چلا جاتا ہے تہروہ کردار، کامتا، یہ بھی بھولا کا بیٹا ہے بھولا کے دوسری شادی کرنے کے بعد گھر میں ساز بہو کی لڑائی میں باپ بیٹے بھی لڑ جاتے ہیں اور کامتا، بھولا اور اس کی بیوی کو گھر سے نکال دیتا ہے چہدوہ کردار، ہرکو، سلیا کا باپ پندروہ کردار، کلیا، سلیا کی ماں سولوہ کردار، جھنگری سنگھ، جو سب سے بڑے مہاجن ہیں شہر میں بھی ایک بڑے مہاجن کے ایجنڈ تھے ستروہ کردار، نوکھے رام، رائے صاحب کے ہاں کام کرتا ہے اور انہیں بارہ روپے تنخواہ ملتی ہے اور غریب لوگ کو اپنے چنگل میں فسا کر ان سے بھی وصول لیتے تھے تھاروہ کردار، مطھرہ، سونا کا منگیتر انیسوہ کردار، فنی، ہیرہ کی بیوی، سب اسے فنیا کہہ کر بلاتے ہیں بیسوہ کردار، دولاری، بیوہ سیٹھانی، جو گاؤں میں نمک، تیل، تمباکو وقیرہ کی دکان چلاتی ہے اکیسوہ کردار، رائے صاحب، پورا نام اگرپال سنگھ جو گاؤں کے زمیندار ہیں بائیسوہ کردار، مرزا خرشید، جو میں کانسل میمبر ہیں تیسوہ کردار، پنڈت اون کارنات، جو بجلی نامی روز نامائے کے مشہور معروف ایڈیٹر ہیں چوبیسوہ کردار، مسمالتی، جو انگلستان سے ڈاکٹر کی پڑھائی پڑھ کر آئی ہیں اور مشٹر مہتا کو چاہتی ہیں پچیسوہ کردار، پروفیسر مہتا، یونیورسٹی میں فلسفے کے پروفیسر ہیں چوبیسوہ کردار، مشٹر خنہ، پورا نام چندر پرکاش، جو ایک بینک مینیجر اور شکر مل کے مینیجنگ بیریکٹر ہیں چوبیسوہ کردار، سورج پرتاب سنگھ، رائے صاحب کے خلاف شنا میں کھڑے ہوتے ہیں مگر ہار جاتے ہیں تیسوہ کردار، سروج اور وردہ، دونوں مالتی کی بہنیں ہیں اٹھائیسوہ کردار، کوردگ ویجے سنگھ، رائے صاحب کا دماد اور مناکشی کا منگیتر انتیسوہ کردار، چوہیا جو شہر میں لکڑی بیٹھتی ہے جھنیا پیٹھ سے تھی، دائی نہ ملنے پر چوہیا نے دائی کا کام کیا جھنیا کے دودھ نہ اترنے پر بچے کو دودھ بھی وہی پلاتی تھی تیسوہ کردار، منگل گوبر کا دوسرا بیٹا اور باقی سبھی کرداروں کو اسی میں شامل کر لیا ہے ردرپال سنگھ رائے صاحب کا بیٹا، مناکشی رائے صاحب کی بیٹی گوبندی، مسٹر کھنہ کی بیوی، نہرا بھولا کی دوسری بیوی مسٹر ٹنکھا کا، مسٹر ٹنکھا پورا نام شیام بیہاری پیشے سے وکیل ہیں ہر وقت پر وقالت نہ چلنے کے سبب ایک بیما کمپنی کی دلالی کرتے ہیں تو آج کے لیے بسپناہی میں اپنے سبھی دوستوں سے معافی چاہوں گا کہ میری ویڈیو دیر دیر ساری ہے کیونکہ کچھ میری پریشانی ہے جس کے وجہ سے میں پڑھنی پا رہا ہوں تو آپ میری پریشانی میرے پاس رہنے دیجئے آپ سب پڑھائے کیجئے تو ہماری چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے